سردار کمال بکھ رہی نظارے نے سرکار دین گریدے بکھ رہی نظارے نے سرکار دین گریدے سرکار دین گریدے بکھ رہی نظارے نے سرکار دین گریدے بکھ رہی نظارے نے ود جنتوں گلیاں دے بازار پہ آرینے ود جنتوں گلیاں دے بازار پہ آرینے سرکار دین گریدے نبیان دے نبی سونے دل دار دین گریدے نبیان دے نبی سونے دل دار دین گریدے گناہ گارانو پلنے نبیان دن جڑ گزارے 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 ایک ہی نمدینے بچے کئی روپ ولی غوصہ اس نگری چتارینے کئی روپ ولی غوصہ اس نگری چتارینے سرکار دینگری دے بہت خوبصورت شیئر ہے سمات کیجئے مرسو اللہ ود رب نو پیار آنی کوئی شیئر مدینے تو ود رب نو پیار آنی کوئی شیئر مدینے تو ود رب نو پیار آنی کوئی شیئر مدینے تو کیونکہ تصدیق دے لی مومنوں قرآن دے پارے نے تصدیق دے لی مومنوں قرآن دے پارے نے سرکار دینگری دے سیدہ دی غلامی میں رنگ سجین ملائے نے سیدہ دی غلامی میں سیدہ دی غلامی میں رنگ سجین ملائے نے سیدہ دی غلامی میں رنگ سجین ملائے نے سرکار دو عالم نے میرے لکھ سوارے نے سرکار دو عالم نے میرے لکھ سوارے نے سرکار دینگری جزاک اللہ کاری احتشام الحق دکش بندی صاحب بڑا شکریہ اللہ آپ کو اس کی جزا دے اللہ اللہ حافظ جزاکم اللہ اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سردار اکمال اور آپ دیکھ رہے ہیں سردار اکمال اوفیشل چینل ماہ رمضان کی ستائیسویں رات رحمتوں والی رات برکتوں والی رات انامو اکرام والی رات آج اس کی برکات کے بارے میں ہم پوچھیں گے ہمارے صد موجود ہے مولانا محمد وسیم شوق سیفی صاحب آج اس پہ روشن ڈالی سرکار جزاک اللہ بہت شکریہ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام وعلا رسول اللہ آج کی رات بڑی صاحب قدر رات ہے اور آج کی رات کو خصوصاً قرآن زیموشان سے بڑی نسبت ہے قرآن زیموشان میں آیا ہے کہ اِنَّا اَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ جو ہے وہ تین مرتبہ آیا ہے اور لیلت القدر کے جو لفظ ہیں الفاظ ہیں وہ نو بنتے فرماتے ہیں نو کو تین سے ذرب دی جائے تو ستائیسویں رات ہی بنتے ہیں اس رات کو قرآن زیموشان سے بڑی نسبت ہے اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا باقی اسمر اتفاق ہے تمام کا کہ وہ رات اکیسویں رات بھی ہو سکتی ہے وہ رات ستائیسویں رات بھی یہ سلسلہ جو تاک راتوں کا یہ اکیس رمضان سے شروع ہوتا ہے اکیس رمضان سے شروع ہوتا ہے یعنی بیس کے جب ہم روزے کی افطاری کریں گے تو اس رات کو کیونکہ اسلام کے اندر رات پہلے اور دن بعد میں تو اکیس رمضان سے لے کر یعنی اکیس کی تاک رات سے لے کر انتیس تک جاتی اور اللہ رب العالمین جل وعلا کی رحمت لیلت القدر کی رات اتنی برستی ہے اور آپ یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک لوٹ سیل لگائی ہوتی لوٹ لو جیسے ہر کمپنی جو ہے وہ اپنا سلانہ کو سیل لگاتی مالک نے اسی طرح سیل لگائی حضرت اقبال نے کہا نا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں کوئی قابل تو ہو ہم شانے کئی دیتے ہیں ارے ڈونڈنے والوں کو ہم دنیا بھی نہیں دیتے نہیں دیتے اللہ تعالیٰ نے پھر اس رات کو قرآن کے ساتھ جو نسبت اور پھر قرآن کی اپنی فضیلت فرمائے اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم شان کے اندر شفا رکھی ہے مومنین کے لئے اور خسارہ کس کے لئے فرمائے جو اس کو بولا دے اس کے لئے خسارہ قرآن اور ستائیسویں رات یا لائلت القدر کی رات ان کی نسبتیں اس قدر گہ رہی ہیں اور قرآن عظیم شان وہ عظیم کتاب ہے میں آپ کے توصل سے اور آپ کے چینل کے توصل سے ناظرین تک یہ بات ارس کروں گا کہ دنیا کے اندر اگر مسلمان کامیاب ہونا چاہتا ہے تو آج بھی قرآن عظیم شان کے دامن کو پکڑ لیں بے شک بے شک ہم نے قرآن عظیم شان کو رکھا تعویز کے لئے ہم نے رکھا قسم کے لئے ہم نے قرآن کو رکھا کل ساتا چیلم کے لئے حالانکہ سرکار مولا کائنات فرماتے جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں جب چاہوں تو پھر میں قرآن پڑھتا ہوں پھر میں اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں ہماری زندگیاں گزر جاتی حضرت اقبال نے کہا درس قرآن کو اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نہیں دکھایا ہوتا اور وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہوگئے قرآن زمان پڑھا جاتا ہے آج بھی لوگ بڑا لحاف کے اندر عزت اور تقریم کے ساتھ رکھتے ہیں رکھنا بھی چاہیے لیکن اللہ تعالیٰ کا پیغام کیا ہے مالک ہم سے بات کیا کرنا چاہتا ہے ہمارے اکثر لوگ ایسا ہوتے ہیں رمضان شیع میں ہم نے دو قرآن با ختم کر لی ہم نے دس کر لی لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بات کیا کرنا چاہتا ہے کبھی اس موضوع پر ہم نے نہیں دیکھا کہ میں اس کا ترجمہ بھی تھوڑا سا پڑھوں اس کی تھوڑی تفسیر تو پڑھوں کہ رب تعالیٰ مجھے کیا فرماتا ہے اور رب تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ دیکھے قرآن عزیم و شان میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ بندے یا یحل انسانو ماغر راکا بی رب کل کریم اے میرے بندے تجھے کس چیز نے اپنے رب کے بارے میں دھوکے میں رکھا ہوئے جو اتنا کریم ہیں تو اس کے قریب نہیں آتا ہے تو جب انسان قرآن کا پھر فرمایا حدل لن ناس آپ دیکھتے ہیں دنیا کو آپ نے وزڈ کیا ہے اب باہر چل جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں وہ لوگ قوانین کے بڑے پختہ ہیں کیوں؟ کہ وہ اسلامی قوانین کو نافذ کرنے کی کوشش کرو تو یہ کام ہم کیوں نہیں کرتے ہیں کہا جاتا چاہے وہ کافر ہیں غیر مسلم ہیں لیکن جی وہ قوانین کے بڑے پابند ہیں تو اگر وہ اسلام کے قوانین اور اسلام نے جو طرز حیات دی ہے اس پر وہ عمل کر کے کامیاب ہو رہے ہیں تو اسلام تو ہمارا تھا ہم کیوں نہیں اس قوانین پر عمل کرتے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں جو کہتے ہیں وہاں روڑ کی بڑی صفائی ہے جو وہ ریپر باہر نہیں پھینکتے ہیں تو بھئی آپ کو کس نے کہا ہے آپ بھی نہیں پھینکتے ہیں صفائی نصف ایمان ہے تو یہ تو حضور کا دین تھا یہ تو ہمیں اللہ کے قرآن نے بتایا ہم کیا کرتے ہیں سوس کرتے ہیں اپنی گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے جو کچرہ ہے وہ باہر پھینکتے ہیں اسلام تو ہمارا تھا آج کی رات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گرگڑا کے دعائیں کرنے کی میں ایک بات لطیف سی عرض کرتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارا یہ ایمان مسلمان کا کہ اللہ کا ہر نبی ہر گناہ سے مبرہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعاو ارتل جا کی تو فرمائے اے موسیٰ اس زبان سے دعا کرو جس سے کوئی گناہ نہیں کیا تعلیم امت کے لئے یا اللہ وہ میں زبان کہاں سے لاؤں فرمائے موسیٰ تو کسی کے لئے دعا کر تو انہیں اپنی زبان سے تو گناہ کی ہے کسی کی زبان سے تو نہیں کی ہے تو کسی کے لئے دعا کر اللہ وہ جواباں دعا تیرے حق میں پہلے اس کو قبول فرمائے گا اگر وہ تیرے لئے ضروری ہوئی پہلے کسی کی خیر مانگ لیں پھر تیری بھی ہو جائے گی کسی کی خیر سب کا بھلا اور سب کی خیر پہلے کسی کی خیر مانگے گا تو پھر آج کی رات بالخصوص آپ کے توصل سے اور اس چینل کے توصل سے میں ارس کروں گا کہ آج کی رات رب کی بارگاہ میں دعا یہ کرنی کہ اقوام عالم کو اس کرونا مرض سے محفوظ آمین آمین اور ہمارے جو معاملات چل رہے مالک اگر تو ہم سے نراز ہے تو ہم سے راضی ہو جائے ہمیں معاف فرما ہم جب کسی اور کے لیے دعا کریں گے رزق کی کشادگی کے لیے اور کسی اور کے لیے اولاد سالح کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی ذات وہ پہلے ہمیں عطا فرمائے گی بے شک پوری کائنات میں یہاں یاں بھی کوئی بھی کسی بھی مذہب سے کسی مذہب سے اللہ پاک معافی فرما دے بس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مالک کی ذات یہ فرماتی ہے کہ جب بندہ میری طرف ارادہ کرتا ہے وہ چل کے آتا ہے تو اللہ اپنی شان کے لائق اس کی طرف دوڑتا ہوا جاتا ہے جیسی اس کی شان کو لائق صرف یہ کہ اے میرے بندے تو میری بارگاہ میں آجا آج کی رات توبہ استغفار کہ مالک مجھے معاف کر دے میرے بڑے گناہ ہیں لیکن تو تو کریم ہے تو رہیم ہے ہم نے بچپن میں سنایا کہ تو ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو میری تو ماں گرمیوں میں ننگے پاؤں نہیں جانے دیتی تھی تو مالک تُو جہنم میں کیسے پھینگے بے شک بے شک نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ دو بندوں کو بلائے گا جن کو جہنم کا اٹر ہو جائے گا ایک بھاگ کے جہنم کی طرف جائے گا اور ایک مڑھ مڑھ کے دیکھے گا اللہ فرمایا کہ دونوں کو بلاؤ دونوں آ جائیں گے جو بھاگ کے جائے گا مالک فرمایا کہ آپ ہی تُو کیوں بھاگ کے جا رہا تھا اب دیکھئے وہ رب کریم کتنا ہے تُو کیوں بھاگ کے جا رہا تھا وہ ارز کرے کہ مالک مولا ساری زندگی نہیں مانی میں نے کہا آج ہی مانو ساری زندگی نہیں مانی آج ہی مانو ہاں بے تو مڑ مڑ کے کیوں دیکھتا تھا یا اللہ میں نے یہ سنائے کہ تُو ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو میری تو ماہ مجھے گرمیوں میں ننگے پاؤں نہیں جانے دیتے تُو جہنم میں کیسے پھینگے گا اللہ فرمائے گا سب سے پہلے یہ دونوں جنت میں جائے عدل کرے تھے تھر تھر کم بنو چینہ شانہ والے فضل کرے تھے بخش جاہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو بھانے تلاش کرتی اور پھر اس ماہ مبارک میں بالخصوص یہ خیال رکھ رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک رئیس آدمی کو بلائے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں ننگا تھا تُو نے کپڑے نہیں دیا میں پیاسا تھا تُو نے پانی نہیں دیا میں بوکھا تھا تُو نے کھانا نہیں دیا وہ کہے گا مالک تُو تو ان چیزوں سے پاک ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر فلان غریب کو دیتا تو مجھے ہی دیتا صرف حقوق البات کی پوچھ ہوگی پوچھ ہوگی کہ اگر مجھ سے مولانا کا دل دکھا ہے تو میں پھر آپ سے ہی معافی مانگوں گا تو مجھے آپ معاف کریں گے یہ تو اللہ معافی نہیں چھوڑ دیں گے یہ تو سرکار نے کعبے کے غلاف کو پکڑ کے کہا فرمائے کعبہ تیری بڑی شان ہے لیکن ایک مسلمان کی حرمت اس سے زیادہ ہے کسی کی دلازاری کرنا اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے بعد سب سے بڑا گناہ دلازاری کرنا ہے ناظرین تو پھر آج ہم لیلت القدر کی اس رات میں اس نتیجے پر پہنچیں گے اگر جانے یا ان جانے میں کسی کا دل دکھ گیا ہے تو آج اس سے معافی مانگ لیں تاکہ آپ بھی اللہ کی رحم تمہیں شامل ہو جائیں میں بہت مشکور ہوں جی مولانا محمد وصیم شوکت سیفی صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں بھگ دیا آپ دیکھتے رہیے سردار اکمال اوفیشل چینل